موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پرورام بصیرت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں وہ کونسا وقت ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ تمہارے لئے زمین کے پیٹ پر رہنا بہتر ہے یہ زمین کی پیٹ پر رہنا بہتر ہے وہ وقت کونسا ہے اور اس وقت میں کیا ہونا ہے جس پر زمین کا پیٹ بہتر ہے یا پیٹ بہتر ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لئے کیا زمین کے پیٹ پر رہنا ضروری ہے یا زمین کی پیٹ پر رہنا ضروری ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دلچسپ عدیس آج کے معاشرے کے لئے آپ کی نظر کرتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اذا کانا امراؤکم خیاراکم و اغنیاؤکم سمحاکم و اموراکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جب تمہارے امراؤں میں بہترین لوگ ہوں اور تمہارے مالدار سخی ہوں اور تمہارا معاملہ آپس کے مشروعوں سے تیہ ہوتا رہے تو تمہارے لئے زمین کی پیٹ زمین کے پیٹ سے بہتر ہے یعنی تمہارا زندہ رہنا اس سے بہتر ہے کہ تم مر جاؤ مرنے سے بہتر ہے کہ تم زندہ رہو یہ ان حالات میں ہے جب تمہارے حکم رام تمہارے مالدار اور تمہارا مشورہ آپس میں رہے جب یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں دیکھائی دیں تو اس کا مطلب ہے کہ زندگی بہتر ہے موج سے لیکن اس کے برعکس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ بھی بڑا دلچسپ ہے وَإِذَا كَانَ عُمَرَاءُكُمْ شِرَارَاكُمْ وَأَغْنِيَاءُكُمْ بُخَلَاءَكُمْ وَأُمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرُ لَكُمْ مِنْ زَهْرِيهَا حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلے تو یہ فرمایا کہ اگر عمرہ ایسے ہوں اگر مالدار ایسے ہوں تو تمہارے لئے زمین کی پیٹ پر رہنا بہتر ہے پیٹ سے لیکن اب فرمایا اگر تمہارے عمرہ بدترین لوگ ہوں تمہارے مالدار بخیل ہوں تمہارے معاملات تمہاری عورتیں تیہ کرنے لگیں تو تمہارے لئے زمین کا پیٹ زمین کی پیٹ سے بہتر ہے یعنی تمہارا زندہ رہنا یہ اچھا نہیں کہ تم مر جاؤ آج کی اس عنوان کے متعلق ایک اہم ترین بات کہ جب ایسے حکمران پیدا ہو جائیں جو نائنصاف ہوں جو قذاب ہوں جو عدل انصاف توڑنے والے ہوں جو عوام کا حق پامال کرنے والے ہوں لوگوں کی عزتیں پامال کرنے والے ہوں جب ایسے حکمران تمہارے حکمران بن جائیں تو سمجھ جانا تمہارا زندہ رہنا بہتر نہیں بلکہ تمہارا مر جانا بہتر ہے اور ایسے ہی مالدار اگر تمہارے بخیل ہو جائیں غریبوں سے تعاون نہ کریں بصورت زکاة بصورت صدقہ بصورت مدد اگر غربت بڑھتی چلی جا رہی ہو اور تمہارے امیر لوگ بخیل ہوتے چلی جا رہے ہوں تو یہ بھی قرب قیامت کی نشانی ہے اس وقت تمہارے لیے زمین کی پیٹ پر رہنے کے بجائے زمین کے پیٹ میں رہنا بہتر ہے اسی طرح جب عورتوں کے ہاتھ تمہارے معاملات آج ہیں اور تمہارے معاملات عورتیں تیہ کرنے لگیں عورتوں کے سپرد ہو جائیں تمہارے معاملات یہ بھی قرب قیامت میں ہے تب بھی تمہارے لیے زمین کے پیٹ پر رہنے کے بجائے پیٹ میں رہنا بہتر ہے اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چند باتی ارشاد فرمائی جو ہمارے معاشرے کی نشاندہ ہی کرتی ہیں آئیے ہم بھی اپنے معاشرے میں نظر دوراتے ہیں کہ آیا ہم بھی اس طرح کی برائیوں میں پھنسے ہوئی ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہے اگر ہے تو ہم پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اللہ عز و جل ایسی افعاد سے ایسے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما کر امن سکون اور رحمت کی زندگی نصیف فرمائے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی راہوں کا مسافر بنائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ الْمُبِينَ